بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام دوستو میں ہوں کامران آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیٹرکس 24 جب میں نے انسٹال کر لیا انسٹال کرنے کے بعد جب میں نے اس کو براؤزر میں اوپن کیا اس کے انٹر فیس کو تو جب میں چیٹ این کالز پر کلک کرتا تو مجھے ایک ایرر اپیر ہو جاتا انوائرمنٹ نیڈ ٹو بی کنفیگرد فار دا چیٹ ٹو پرفارم کوریٹلی پلیز کانٹیکٹ بیٹرکس 24 اڈیوٹر اور نیچے دو ہی اوپشن تھی سی ڈیٹیل ہے اور سیکنڈ کلوز تو اس ایرر کو میں نے کیسے رزول کیا آپ کو سکھاتا ہوں سی ڈیٹیل ہے پر کلک کرتے ہیں تو یہاں یہ اس کا میتھڈ بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے 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 پر پوش اور پول مادل لگا یہاں اس کا میتھڈ بتا رہا ہے module setting push and pull یہ picture دی ہوئی ہے اب یہاں control panel میں آکے آپ نے یہاں سے setting کرنی ہے اب control panel کو open کیسے کرنا ہے اب کی جو جو بھی آپ کا server name ہے یا ip ہے جو آپ use کر رہے ہیں آپ نے وہ لکھنا ہے اس کے بعد bitrix اور slash add one اس کا control panel open ہو جائے گا control panel open ہو گیا اب left side پہ یہاں سب سے bottom پہ آپ نے setting پہ آ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے module setting اس پہ click کرنا ہے اور یہاں آپ نے drop menu کو click کرنا ہے اور یہاں scroll down کر کے آپ نے push and pull کو search کرنا ہے push and pull اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں use push server option do not use آپ نے یہاں click کرنا ہے اگر تو آپ cloud پہ use کر رہے ہیں bitrix تو پھر آپ نے use bitrix cloud server اور اگر آپ کا local ہے تو use local server آپ نے یہ use کرنا ہے باقی setting میں change نہیں کر رہا default ڈیرہ نہیں دے رہا ہوں آپ نے یہاں سے save کرنا ہے save کرنے کے بعد اب آپ واپس اسی page پہ آ جائیں اس کو یہاں سے اس کو دوبارہ سے refresh کر لیں اب جب آپ check and call پہ click کریں گے تو یہ آپ کا page open ہو جائے گا working condition میں آ جائے گا آپ کسی بھی اپنے ایجنٹ سے chat کر سکتے ہیں hope آپ کو یہ سمجھ آگی ہوگی کہ اس issue کو کیسے resolve کرتے ہیں ملتے ہیں اپنی next video میں تب تک کے لیے اللہ حافظ